حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے بڑا دل چاہتا تھا حضور سے ملنے کو آئے بھی دو دفع آپ نے باتیں سنی ہوئی اممہ بوڑی تھی ایک ادھر دیکھو میری طرف اممہ بوڑی ہو اور ماں حکم دے دے کہ نبی پاک کے پاس نہیں جانا نرہ سننا تو حضرت عویسے کرنی یہ داتا گانج بخش علیہ جویری نے لکھا ہے یہ امام شورانی نے لکھا ہے یہ تمام ان پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہا بیٹے میں کمزور ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے نہ جانا ایک دن بڑی منت کی رو پڑے اممہ نے کہا بیٹا جانا لیکن اگر حضور گارنا ہوئے تو تلاش نہ کرنا میں فالج زدہ عورت ہوں اٹھ کے چل نہیں سکتی او بھائی حضرت عویس کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی یہ امام شورانی کے جملے سیدہ شہ صدیقہ اندر سے پولنی کون ہے دروازے پہ کیا لفظ ہیں کیا انداز ہیں آج تو مرید بھی ٹیلی فون کرتا ہے کہتا ہے پیو صاحب تیار ہو جائے میں پہنچ رہا ہوں قریب آ گیا ہوں ذرا ریڈی ہو جائے حضرت عویس کرنی دروازے پہ کھڑے کون ہے بڑی آجزی بڑی درویشی کہنے لگے اممہ جی ایک فقیر ہوں یمن کا رہنے والا ہوں ایک فقیر ہوں ایک درویش ہوں یمن سے آیا ہوں محبوب سے ملنا ہے کہ وہ تو گھر میں ہجرے میں تشریف فرما نہیں ہے باہر دیکھ لو مسجد میں یا کسی جگہ تلاش کر لو حضرت عویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے وہ آئے تو بتا دینا کہ ایک کرن سے فقیر آیا تھا یہ امام شورانی کا جملے ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا محبوب گھار آئے تو آتے ہی پوچھنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ کوئی آیا تھا حضرت عائشہ نے سوال ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگا حضور فرمانے لگے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کسی کی یہ امام شورانی کے لفظ ہے کسی کی اگرچہ غالب خوشبو خود محبوب کی ہے کسی کی خوشبو آ رہی ہے کہ حضور کرن کرنے والا کو فقیر آیا تھا سلام چھوڑ کے چلا گیا یہ نبی عائشہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے میں نے کہا حضور وہ گیا کیوں تو محبوب نے فرمایا اس کی ماں بھوڑی ہے اس کی ماں محبوب اگر امام کے لیے کہتے ہیں چل تابی بنے وہ سیابی نہیں بن سکے تابی تو تبلیغ کرنے کیسے چلا جاتا ہے بیمار ماں کو چھوڑ گی تو پیر صاحب کے ڈیرے پہ کیسے پہنچ گیا امام کو چھوڑ گی تجھے کس نے اجازت دی کہ ماں بھوڑے تھے اور تو کہے جی میں وہاں جا رہا ہوں میں نے چلے کرنے وظیفے پڑنے بھئی جب حضرت اے ویسے کرنی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ جو محبوب کا فرمان ہے بخاری مسلم رضا اللہ پھر رضا الوالد فرمایا جس کی والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراز اس کا آلہ حضرت فرماتے ہیں ایک سو ولی ایک دگا پہ فرماتے ایک ہزار ولی ایک طرف بیٹھ کے کہہ دینا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش دے اور اکیلا والد کہہ دینا یا اللہ میرا نام فرمان ہے نام آف کرنا تو فرمایا اللہ اس سو ولی کی نہیں مانتا والد کی بات مانتا اس لیے کہ حضور کا فرمان آگیا باپ راضی ہوگا تو اللہ تو میرے بھائی شریعت ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو سمجھیں حضرت اے ویس کرنے کی زندگی کا ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی داستانیں اور بڑا ہمیں شوق ہے تصویروں کا بڑا شوق ہے آپ یقین کریں میری طرح کہ بہت سارے لوگوں کے پوسٹر چھپتے بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی ہیں چونکوں میں استقبال سب سے اچھا وہ ہے جو قیامت کے دن ہوگا اگر اس استقبال لیکن یہاں ہم سے پہلے لوگوں کے بڑے استقبال ہوئے پھر بعد میں کیا ہوا چلے گئے بھلو ہم آگئے ہم بھی چلے جائیں گے مٹی دیں تے مٹی رہنہی اہمی کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے حضرت یا ویسے کرنی خیر تابعین ہے تابعین میں سب سے پہلا نمبر ہے آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ نہ یہ ہم نہ بتاتے بڑھائیں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ میں تحجد گزار بھی ہوں گزرتے گزرتے بتا دیتے ہیں کہ مسجد کی جو ٹائلیں ہیں وہ میں نے لگوا جائے بھر کچھ بندہ مل جائے صحیح جس کو ہم کرامتے سنا سے گزر میرے جیسے مولی صاحب بھی بتاتے ہیں کہتے ہیں میرے جیسے اچھے لوگوں کی وہ بھی بتاتے ہیں جب میں مسجد میں آیا تھا تو تیس بچے تھے اب پورے اسی ہیں وہ بھی بتاتے ہیں ڈیڑھ صاف ہوتی تھی نمازیوں کی اب بھئی چھوڑو اگر بچے پڑاؤ گے تو اللہ راضی ہوگا کوئی بتانے کی بات ہے کوئی ذکر کرنے کی بات ہے یہ اللہ رسول کا راز ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا خاجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ساری زندگی ساری زندگی اما جب انتقال کر گئی نا خاجہ اویسے کرنی کی والد پہلے جا چکے تھے والدہ انتقال کر گئی تو کسی ایک جگہ ٹھکانا نہیں رکھا ذرتے ویسے کرنی میری باتوں کی سمجھ آرہی آپ حضرات کیوں بھلا یہ کئی دفعہ جو نارشارے ہوتے ہیں یہ بڑی خرابی کر جاتے ہیں اصل کام رہ جاتے ہیں دست بوسی کرنے والے کئی دفعہ اتنا دور لے جاتے ہیں کہ انسان کے اپنے وضائب پیچھے رہ جاتے ہیں کئی دفعہ مشکلات ہوتے ہیں اس لیے صوفیاء میں ایک ملامتی گروہ ہے ملامتی فرمائے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں برا کہتے ہیں تو اس کی فرواہ نہیں کرتے ملامتی گروہ جو کہتے ہیں کہ لوگ اگر تھوڑا سا ہم سے الرجی کریں گے تو ہو سکتا ہے دیکھیں نا جب آپ کو کچھ برا کہتا ہے تو نفس دبتا ہے دبتا ہے کہتا تو کچھ بھی نہیں حضرت باجزید بستامی سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا تو میں گزر رہا تھا بستام کے بازار سے لوگ دکانوں سے اوٹھ اٹھ کے مجھے ملنے آنے لگے تو میرا نفس مجھے کہنے لگا باجزید اتنی شان تو آج بادشاہ کی بھی نہیں جتنی تیری ہے پھر کاروبار چھوڑ کے تو نہیں آتا کہتے ہیں اسی لمحے وہ جو میری روحانی ترقی تھی وہ روک گئی میں پریشان ہو گیا کہ میں نے لوگوں کی تعریفوں لوگوں کو بڑا سمجھ لیا کہتے ہیں خجوریں تیریڈی پتہ رمضان میں خجوریں بڑی بکھتی ہیں کہتے ہیں میں آگے بڑا لوگ سلامیں لے رہے تھے ایک خجور اٹھا کے نہ کھائی نہیں اٹھا کے نہ موہ میں رکھ لی صرف موہ میں لوگ کھانے لگے دفع کرو یہ بھی کوئی بندہ ہے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا پی روکے کہتے ہیں لوگوں نے ملامت کی تو میرا نفس کچلا گیا جب کوئی آپ کو برا کہتا ہے پھر جو سجدے میں رونے کا مزا آتا ہے وہ تعریف کے وقت سجدہ ہوتا ہے کبھی اقبال کہنے لگے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں فرماتے ہیں میں کھل کے رویا اللہ کی بارگاہ میں بندے سارے بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک دن میرا بھی دل کیا تھا کہ میں اتقاف کروں پر قصور سے نکل جاؤں کچھ پیر کہہ کے آج چونتے ہیں کچھ سید کہہ کے فرمانے لگے اٹھ بلے آ چلو تھے وس یہ اور جتھے وس دینی سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے چلو چلیں وہاں جا کے بیٹھتے حضرت عویس کرنی کا یہ کمال رہا کمال رہا جس طرح حضرت باعزیز نے خجور رکھ لی لوگ برا کہنے لگے چھوڑ کے چلے گئے فرماتے ہیں جو مزہ اس دن سجدوں میں آیا نا تھوڑا آگے جا کے میں نے خجور بار نکال دی روزہ بھی نے ٹوٹا میرا خادم کہنے لگے مضور یہ کیا کیا فرمانے لگے رب کے قریب ہونے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے قریب ہونے صاحب وہ حضرت باعزیز چھوپے رہے داتا صاحب نے لکھا ہے ایک اور تابی تھی حضرت حرم بن حیان ان کا نام وہ کہتے ہیں میرے دل میں تڑپ لگ گئی کہ حضرت عویس کرنی سے ملوں میں یمن آیا ملنے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ایک جگہ رہتے نہیں تھے کبھی یمن کبھی کوفے کبھی کہیں کبھی کہیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں حضرت عویس کرنی کو دھونڈتے دھونڈتے توجہ ہے میری بات پر میری درہ دیکھیں کہتے ہیں میں نے مہینوں کا سفر کیا نہیں لیا ساریاں دکان داریاں بھئی تو گیا کہاں ہے تو کہاں گیا ہے گھر بیٹھیں فیصلہ کر لیا تو کہاں نکلا ہے جو نکلتے ہیں نا انہیں تو رب کریم کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے تو نکلا ہی نہیں تو انہیں گھر بیٹھیں فیصلہ کر سارے غلط ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے غلط ہو اس لیے کہ سعی بخاری میں محبوب کا فرمان موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع ہو ہی نہیں سکتی تھوڑے لوگ برے ہوں گے سارے برے ہو سکتے یہ تو ہم نے ایک دوسرے پر تنقید کر کے لوگوں کو برا کہتے ہیں جو اچھے تھے وہ بھی ہماری تنقید کے پیچھے چھپ گئے ورنہ ایسی کوئی بات بڑی بڑی خیر موجود ہے دنیا بڑی بڑی خیر حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں جناب ویسے کرنی کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہلے یمن گیا لوگوں سے میں نے کہا ویسے کہنے لگے چھوڑو وہ تو دیوانہ ہے اور داتا صاحب نے یہ لفظ لکھے ہیں لفظ دیکھنا یہ بڑا مزہ دیں گے آپ کو جملے داتا صاحب کہتے ہیں جب حضرت حرم بنہ یان نے پوچھا ویسے کرنی تو کہا وہ تو دیوانہ ہے مجنون ہے پاگل ہے مہاد اللہ کیوں کیا تم نے دیکھ لیا کہنے لگے جب دنیا روتی ہے تو وہ ہستا ہے جب دنیا رو رہی ہوتی ہے تو وہ ہستا ہے اور جب لوگ ہستے ہیں تو وہ روتا ہے عجیب اس کا انداز ہے وہ تو دیوانہ سا آدمی ہے اور عجیب بندہ ہے عجیب شخص ہے وہ روڑی سے جو لوگ چھل کے پھینک دیتے ہیں وہ کٹھے کرتا ہے روڑی سے اٹھو بھلے آو چالو تھے وسیئے جتھے وس دینی سارے یان نے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے کہتے ہیں چھل کے اٹھا کے دھو کے کھا لیتا ہے اور پھر لوگ جو جو کپڑا پہننے کے قابل نہیں رہتا لوگ اسے پھینک دیتے ہیں وہ ٹاکیاں جمع کر کے ان کو سیتا رہتا ہے ان کا لباس بناتا ہے کوئی روٹی پکی پکائی دیتا ہے تو پسند نہیں کرتا قبول نہیں کرتا اس سے ملنے آئے ہو تو حرم بن حیان کہنے لگے وہ بھی ذرا جدا سا ہے تو میری بھی تلائی ذرا جدا سی ہے میں بھی ذرا جدا سے آدمی کو ملنے آیا ہوں کہنے لگے اس کا گھر بھی کوئی نہیں اپنا کبھی یہاں ہوتا ہے تو کبھی دھونڈ لو تم بھی حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا بتا دے کہیں دیکھا ہے تو کہنے لگا وہ کرن سے کوفے چلے گئے کہتے ہیں میں کرن سے کوفے آیا ایک بندے سے پھر پوچھا لوگ کہنے لگے چھوڑ وہ ٹکتا نہیں تو تو نے مل کے کیا کرنا کہتے ہیں میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے تو کہنے لگے وہ تو سنا ہے حاج کرنے چلے گئے ایام میں حاج ہیں کہتے ہیں میں حاج پہ چلا گیا ساری دنیا ملی پر عویس کرنی نہیں ملے پوچھا بھئی کسی نے دیکھا ہے تو ایک شخص کینے لگا میں نے دیکھا ہے پر جتنا میں اس کے پیچھے دوڑتا تھا وہ اتنا آگے دوڑتا تھا کہاں گئے کہاں مدینہ شریف چلے گئے کہتے ہیں میں مدینہ آیا تو ملے وہاں بھی کوئی نہیں میں نے کہا ویس اگر آپ کی بینیازی سچی ہے کسی سے ملنا نہیں چاہتے تو میری بھی تڑپ بڑی سچی ہے میں بھی مل کے چھوڑوں گا میں بھی مل کے چھوڑوں گا اگر آپ کی اگر یہ سچی ہے نا بینیازی بینیاز تھے سانو تختزارے دیلوڑ کیے نالکی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکھ لیں سانو کی لگے کسے اور دے نال اگر آپ کی بینیازی سچی ہے تو میری تڑپ بھی بڑی سچی کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچ گیا پھر دوبارہ کوفے کے قریب نہر فرات یہاں امام علی مقام شہید ہوئے کہتے ہیں جب میں پہنچ گیا تو وہ سارے ساری علامتیں داڑی ان کی کہیں کہیں تھی گنی نہیں تھی اور ان کے ہاتھوں پر برس کے نشان تھے وجود پتلا سا قد لمبا کہتے ہیں وہ جو میں نے ساری نشانیاں سنی تھی وہ مجھے نظر آگئی وہ نیر فرات کے کنارے وضو کر رہے تھے جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو چیرہ بھی پانی کی طرف تھا میں نے کہا السلام علیکم سلام علیکم تو پتہ مونی میری طرف کیا چیرہ ادھر ہی رکھا کہنے لگے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا حَرَمْ بِنْحَيَانِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا حَرَمْ بِنْحَيَانِ یار تُنہیں نہیں پیچھا چھوڑا پہنچ ہی گئے ہو آئی گئے ہو کہتے ہیں میں نے کہا حضورہ آپ ابحث آپ کون ہے آپ کون ہے تو کہنے لگے میں وہی ہوں جسے تو کئی مہینوں سے تلاش کر رہا ہے تو میں نے کہا حضورہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں یہ کشف الماجوب پاڑھا ادھاتا صاحب کی میرا نام کیسے جانتے ہیں تو حضرت عویس کرنی کرنے لگے عارفت روحی نروحی کا میری روح آپ کی روح کی واقف ہے میری جو روح ہے نا روح امام غزالی سے کسی نے کہا تھا حضورہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ لے تو کتنا کرتا ہے برابر ہے پوچھ لے اپنے دل سے تو مجھ سے کتنا کرتا ہے میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں یہ پوچھ لے تو بھائی حضرت عویس کرنی کی ملاقات ہوئی تو کہا حضور میں کہاں چلا اور آپ کہاں دھوڑے آپ فرمانے لگے یار میں چھپا ہوا ہوں تو مجھے چھپا رہنے دے میں چھپا ہوا میں سراب پر مخزن راز تھا اور رہا تھا مدت و راز یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں ان کی زندگی تو دیکھو کتنا شوق ہے ہمیں آگے لگنے کتنا شوق کتنا شوق ہے بڑھ بڑھ کے سامنے ہونے مجھے لوگ جانے مجھے لوگ پہچانے کتنا شوق لیکن وہ دھوڑتے تھے لوگ ہمارے قریب نہ آئیں حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں چند گھڑیاں رکا تو مجھے کہنے لگے جا یار تو کوئی کام کر اور مجھے بھی اپنا کام کرنے میں تو میں نے کہا حضور آپ کیا کریں گے فرمانے لگے گناہ بڑے لمبے ہیں ذرا معافیہ مانگوں گا اپنے راب سے میں اس کی بارگاہ میں استغفار کروں گا میں مجھے ذرا ریت پہ سجدے کرنے دے تو جا مجھے شوق نہیں تو چلا جا حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے لئے دعا کر دیں جناب عویز کرنی نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا میری اور اس کی ملاقات جنت میں کرا دینا یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اب دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی کہتے ہیں میں یہ بولنے ہی لگا تھا کہنے ہی لگا تھا کہ حضور یہاں نہیں ہوگی تو کہنے لگے چپ کر جب جنت کی بات جو کر دی ہے ہو گئی بات اب اتنی دور تک تجھے کہہ دیا تو اب تو یہاں پھر دعا کی بات حضرت عویز سے کرنی خیر اتب ایک اور بات پیار صرف سامنے رہ کے نہیں ہوتا بن دیکھا پیار بھی بڑا شاندار ہوتا بڑا شاندار بڑا ہی شاندار ہوتا میرے معبوب نے اس کو بیان کیا حبیب پاک سید عالم میرے حبیب رحمت علیہ السلام فرمانے لگے اپنے صحابہ سے تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا تمہیں ایک مبارک اور جو بن دیکھے میرے نام پر جانے دیتے ہیں انہیں سات بار مبارک بار حضرت یہ بحث کرتے ہیں اوہ یار دیکھیں نا ایک معنی میں غزور نے یہ بھی بیان کی عبودعود میں موجود ہے معبوب فرمانے لگے صحابہ سے بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے کہ یارسل اللہ نبیوں کا فرمایا ان پر تو وہی آتی ہے یہ ایک معنی میں ہے ورنہ کامل ایمان انہی کا ہے فرمایا بتاؤ کامل ایمان کس کا کہ یارسل اللہ صحابہ کا ہمارا نبی پاک نے فرمایا تم نے تو درختوں کو سجدے کرتے دیکھا ہے دوبے ہوئے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے کہ حضور پر فرشتوں کا فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں کہ یارسل اللہ ہماری پھر بس ہو گئی آپ بتا دے کامل ایمان کس کا ہے تو معبوب نے فرمایا کامل ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور لفظیں حدیث کے دیکھا نہیں ہوگا پر ان کی خواہش ہوگی اگر ایک دفعہ جلوہ نظر آئے تو وہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ان کی یہ خواہش ہوگی حضرت عویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ جو بین دیکھا پیار ہے نا بین دیکھا جس نے دیکھا نہیں پر اس کی یاد میں تڑپتا دیکھا نہیں پر اس کی مالہ جبتا حضرت ابو ذرگفاری نے پوچھا تھا اب ترہیب میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ہم محبت کرتے پر ہم ان سے ملے نہیں ہمارے عمل بھی ان جیسے نہیں حضور اس محبت کے عوض کچھ ملے گا تو معبوب نے فرمایا اللہ محبت کرنے والوں کو جنت میں جمع فرما دے گا اللہ جمع کر دے لیکن کبھی کبھی نہ انہیں عزاز دینا پڑتا ہے یہ رب رسول کا اپنا ایک انداز کرم ہے مجبوری نہیں کسی بات کی لیکن انداز کرم ہے ان لوگوں کو شانے دی جاتی ہیں دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیا میں ان کا عزاز کوئی نہیں انہیں بڑے بڑے رتبے ملتے ہیں انہیں نوازہ جاتا ہے حضرت ویل شپے رہے آئے نہیں لیکن معبوب نے انہیں ظاہر کرنا پسند فرمایا نبی پاک نے ظاہر کرنا تو اگر معبوب بھی ظاہر کرنا پسند کرے پھر ہو جانا چاہیے پھر ظاہر ہے اگر وہ پسند کرے تو پھر ظاہر ہے جیم جان دکو جو وسا نہیں ہوں جان یار نو دے تے شاد ہو جا اس سے دل دے ہیں ان فساد سارے دل دل بر نو دے تے ازاد ہو جا جو رکھے عباد تے رو وسدہ تے جدو کرے برباد برباد ہو جا جو رکھے عباد تے رو وسدہ تے جے کر کرے برباد برباد ہو جا بلکہ میں کہا کرتا ہوں وزن نہ بھی بنے تو شیر یوں ہونا چاہیے جے کر کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جا چھوڑ نہ کر خموشی سے ہو جا حضور نے ظاہر کرنا پسند کیا تو خود نبی کریم علیہ السلام نے بلایا توجہ ہے میرے بھانجوں بات بات سمیٹنا ہوں مضمون مکمل ہو گیا اللہ کے حبیب تو دور رہ کے پیار کر توفے دیرے گھر خود پہنچ جائیں گے شرط یہ ہے کہ تو پیار کر اور فرما برداری کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شہرِ خدا اور حضرتِ عمرِ فاروق بندے بھی حضور نے وہ چنے جو سرخیل ہیں دونوں مولا علی فاروقِ آزم امیر المومن دونوں کو بلایا اور بلا کے فرما یہ میرا جبہ لے جاؤ اور میرے بعد میرے بسال کے بعد وہاں جانا کرن میں تمہیں عویس ملے گا اسے میرا جبہ دینا اور دیکھو کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں یہ یہ بات ان کی شان کو کہاں سے کہاں لے گئی معبو فرمانے لگے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی حضرتِ علی المرتضاء کا رتبہ بھی ان سے زیادہ ہے جنابِ عمر کا رتبہ بھی اس کا مطلب ہے بڑا بھی چھوٹے سے کبھی کبھی دعا کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کر دینا نبی کریم علیہ السلام نے جبہ دیا جبہ دے کے بھیجا حضرتِ عمر گئے ملنے جنابِ مولا علی گئے جا کے پوچھا وہ کدھا کہ وہ دیوانے سے ہیں گھومتے رہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو حضرتِ عویس کرنی دوڑے آئے جنابِ عمر کہنے لگے آپ کا نام عویس ہے کہنے لگے ہاں عمرِ فاروق میرا نام عویس ہی ہے پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے علی آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے پھر وہ جبہ وصول کیا کہاں مابوب نے کہا تھا امت کے لیے دعا کرنا تو حضرتِ عویس نے فوراً سرزجدے میں رکھ دیا اور داتا صاحب عدیس لائے ہیں مابوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق عویس کرنی کی دعا کی برکہ سے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا اتنا بڑا عزاز اتنا بڑا عزاز حضرتِ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی پھر واپس لوٹے یہ تو داتا صاحب کی بات ہے اب اگلے جملے حضرت محدثِ بھاول پوری نے ایک ذکرِ عویس نام کی کتاب لکھی ہے حضرت علامہ فیض عمد صاحب عویسی رحمت اللہ میں لکھا ہے کہ حضرتِ عمرِ فاروق اور مولا علی جب مل رہے تھے نا تو ایک تیسرے شخص نے کہا کہ عویس ان کی زیارت کر لو جنہوں نے حضور کی زیارت کی ان کی زیارت کر لو چلو آپ حضور کی زیارت نہیں کر سکے تو زیارت کر لو تو حضرتِ عویسے کرنی اٹھ کے قریب گئے تو جنابِ علی المرتضار جنابِ عمر سے کہنے لگے حضور کی داڑی مبارک میں کتنے بال سفید تھے زیارت تو نہیں کی داڑی میں کتنے بال انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں کیونکہ سوال دوسرے کا تھا ان دونوں کا سوال یہ نہیں کہا ہمیں پتا نہیں باقی کتابوں میں الفاظ اور ملتے ہیں میں وہ والی بات بیان کر رہا ہوں جس میں عدف زیادہ پایا جاتا ہے کہا کتنے بال سفید تھے یہ نہیں فرمایا مولا علی اور جنابِ عمر نے کہنے لگے ویس آج آپ ہی بتائیں گے کتنے سفید آج آج آپ ہی بتائیں کتنے ہیں تو حضرتِ سیدنا اب ایسے کرنی کہنے لگے محبوب کی دھاڑی مبارک میں سترہ بال سفید تھے سترہ بال سفید تھے یہ ان کی زیارت کا حال حضرتِ عویسے کرنی نے ہمیں بتایا کہ دور رہ کے اطاعت صحیح کرنا تمہارا ذکر دربادِ رسول پہ بھی ہوگا اور دربادِ خداوندی پہ بھی ہوگا دوسرا یہ جو بہت زیادہ شوق ہے آگے آگے بڑھنے کا ہارا آدمی کو میں اکثر یہ رونا روتا ہوں میں کہتا ہوں پہلے کوئی کسی بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کراتا تھا اب ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرتِ زیادہ میرے ساتھ فوٹو تو کھجوال ہے پہلے لوگ دعا کراتے ہیں ہاں ہاں دعا کی التجاہ کرتے ہیں کہتے تھے مربانی کر اتنے ہی کہہ دیں کہ اللہ تیری دنیا اور آخرت بہتر کر دیں اب یہ رانگر آپ فوٹو کھنچتے ہیں تو بھائی یہ بہت زیادہ ہمارا جو رویہ اس طرح کا ہے یدرتِ ویس کرنی کی صیرت بتاتی ہے کہ یہ الجھاؤ ہے الجھو نہ سلج کے وقت گزارو اور تیسری بات ان کی حیاتِ مبارکہ سے ہمیں یہ ملتی ہے اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں انہیں ویسے ہی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی ان کی توجہ ہی اور جانب ہو جاتی ہے دعا کرتا ہوں مالکِ کریم کے حضور جو کچھ میں نے ارز کیا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے دورانِ گفتگو جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے در گزر گئے